ایک افغانستانی پتھان نے لاہور جا کر بدماشی شروع کر دی لاہور کے لوگوں نے پتھان کی خوب پٹائی کی اور اس کو گنجہ کر دیا جب پتھان افغانستان واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا گنجہ کیوں کروا دیا پتھان بولا مڑا میں عمرہ کر کے آیا ہوں ایک پتھان کو دل کا دورہ پڑ گیا پتھان ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا جائیے آپ پہلے لبارٹری سے اپنی ایسی جی کروا کے لائیں پتھان لبارٹری میں گیا تو نام بھول گیا تو لبارٹری والے سے بولا بھائی جان سی ایم جی کر دیو ایک پتھان کا والد فوت ہو گیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پتھان کھڑا ہوا اور لوگوں سے بولا اگر آپ میں سے کسی نے میرے اببا جان سے کوئی پیسہ لینا ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے جنازے میں سے چار سو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو پتھان گھبرا گیا اور بولا ٹھیک ہے اگر میرا باپ اٹھ کر کہہ دے تو میں دے دوں گا ایک پتھان دوسرے پتھان سے اس بار کچھ زیادہ سردی نہیں ہے دوسرا پتھان سائنس دان کہتے ہیں دنیا گھومتی ہے اور ہو سکتا ہے اس بار ہم گھوم کر مری میں آگے ہوں ایک پتھان نے قبرستان میں دہی بھلے کی ریڈی لگا لی پتھان نے صبح صبح جا کر پہلی آواز لگائی دہی بھلے دہی بھلے مرتا اٹھ کر بولا کدھر مو چکیائے چل اپنے محلے ایک سردار نے نیا نیا موٹر سائیکل لیا سڑک پر جا رہا تھا تو ایک گاڑی والا پاس سے گزرا تو سردار نے اس سے پوچھا بھائی جان آپ نے کبھی موٹر سائیکل چلائی ہے گاڑی والا بولا یار میں گاڑی پہ جا رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے موٹر سائیکل کی اور اس نے گاڑی کو تیز بھگایا اور آگے نکل گیا سردار نے بھی موٹر سائیکل گاڑی سے تیز بھگایا تو کھمبے کے ساتھ ٹکرا گیا اور گر گیا گاڑی والے نے سردار کو اٹھایا تو سردار بولا آپ نے کبھی موٹر سائیکل چلائی ہے گاڑی والا بولا ہاں یار چلائی ہے تو سردار بولا بھائی جان اندی بریک کتے ہوں دیئے ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے سردار کا چیک اپ کرنے کے بعد بولا کہ آپ کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے تو سردار نے ہنستے ہوئے ڈاکٹر کے موپر تھپڑ مار دیا اور بولا سالے میرے ساتھ مزاگ کرتا ہے میرا گردہ تو کبھی سکول گیا ہی نہیں تو پھر فیل کیسے ہو گیا پولیس تمہارا دوست کیسے مر گیا پتھان پتہ نہیں سر بس اس نے مجھے کہا کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں پولیس تو پھر پتھان تو میں نے اسے چوہے مارنے والی دوائی کھلا دی ٹیچر تابے دار کا جملہ بناو پپو جب بھی گھٹ کے جے پا میں ایک وار گجرا ساری زندگی روانگی تابے دار گجرا ٹیچر چل بستا چوکتے دوڑ جا نرگس دیا پترا چڑیا گھر میں ایک توتہ اردو انگلیش اور پنجابی بولتا تھا ایک آدمی نے چیک کرنے کے لیے پوچھا ہو آر یو توتہ آئی ایم پیرڈ آدمی نے پھر اردو میں پوچھا کہ تم کون ہو توتہ میں توتہ ہوں پھر آدمی نے پنجابی میں پوچھا تو کون ہے توتے کو غصہ آ گیا اور بولا میں ہاں تیری مادہ یار تینو ایک واری سمجھ نہیں آن دی حرام دیا میں توتہ ماں توتہ سردار بہت دیر سے کھڑا اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا لڑکی شرما کے بولی کیا دیکھ رہے ہو سردار بولا میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا خوبصورت ہوتا ایک بادشاہ مر گیا اس کے جنازے پر لاکھوں کا حجوم دیکھ کر پتان بولا آج اگر بادشاہ زندہ ہوتا تو اپنے جنازے پر اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر کتنا خوش ہوتا گل خان عید کی نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے کہا گل خان آپ آگے آ جاؤ گل خان ڈر گیا اور بولا مولوی صاحب عید والے دین تے چھٹ دیو ایک مراسی برگر لینے گیا برگر والا برگر کو پیکٹ کے اندر اچھی طرح سے پیک کر رہا تھا تو مراسی سے رہا نہ گیا مراسی بولا بھائی جان بس کر دیو انہوں کھانا ہے دفنانا نہیں ایک پتھان کے بھائی کے ماتھے پر گولی لگی اور وہ مر گیا اب سارے گھر والے پاس کھڑے رو رہے تھے تو پتھان بولا اے تُسی صاحب رو کیوں رہے ہو شکر کرو ان دی آنکھ بچ گئیے ایک پتھان سے دوست نے پوچھا تمہارا کاروبار کیا ہے پتھان اپنیاں ملنا تے اپنیاں فیکٹریاں نے دوست کس روڑ تے پتھان آپ نے کبھی دال کھائی ہے دوست ہاں کھائی ہے پتھان اندھے وجہ کدھی روڑ آیا ہے دوست ہاں آیا ہے پتھان بس اسے روڑ تے ایک سردار دوستوں میں بیٹھا بہت زیادہ رو رہا تھا اور بول رہا تھا کی بنے گا اس ملکدہ کی بنے گا اس ملکدہ دوستوں نے پوچھا ہوا کیا ہے تو سردار بولا کدھی کسی نے سوچے آئے کہ سڑکان تے جڑیاں گڑیاں چال دیا نے انہا تے شیشے اتے کیوں ہندے نے ایک دوست نے پوچھا کیوں اتے ہندے نے سردار نے دوست کو تھپڑ مارا اور بولا کیوں کے بیچے ایسی لگے ہندے نے ایک سردار باہر کھڑا لوگوں میں شوخی مار رہا تھا کہ میں نے ایک ٹائم میں بتر بندے مارے ہیں بتر لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا سردار جی وہ کیسے تو سردار بولا میں بتر سیٹی بس چلاندہ سی اور میں دریاوے چھ سوٹے دیتی دو عربی آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو عربی میں گالیاں دے رہے تھے ایک پتھان پاس سے گزرا اور بولا کاری صاحب ہمیں بھی ان دعاوں میں یاد رکھنا جج نے ایک مجرم سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے مجرم جناب میں نواز شریف کو پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں جج بڑے چلاک ہو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو لڑکی آپ کا موبائل بہت اچھا ہے کہاں سے لیا لڑکا یہ موبائل یہ تو میں نے ریس میں جیتا ہے لڑکی ارے وار ریس میں کتنے لوگ تھے لڑکا تین پولیس والے ایک موبائل شاب والا اور ایک میں ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے مہمان گھر پر آئے تو مہمانوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا آپ ہمیں لڑکی کی کوئی خاص بات بتائیں ماں بڑی خوشی سے بولی ماشاءاللہ جی ہماری بیٹی صرف آٹھ روپے میں بارہ سو ایس ام ایس کر لیتی ہے ایک سردار کو ٹیلی نار کمپنی میں اپریٹر کی نوکری ملی پہلے ہی دن اسے تھپڑ مار کر نکال دیا گیا کیوں کیونکہ ایک کسٹمر کی کال آئی سر میری ٹیلی نار کی سیم خراب ہو گئی ہے سردار بولا تے پاگلا زونگ دی لیلے ایک سردار سڑک کے کنارے پیدل چل رہا تھا ایک سپاہی نے روک لیا اور اس سے پوچھا تمہارا اسم شریف کیا ہے سردار چپ رہا سپاہی پھر بولا تمہیں کس اسم شریف سے بلاتے ہیں تہاتی نے ڈرتے ڈرتے کہا جناب اسم شریف کا تو مجھے پتہ نہیں میرے دادا شریف ہیں ان کو بلا دیتا ہوں شیخ بیٹا دروازے پر دیکھو کون آیا ہے بیٹ سویمنگ پول کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں شیخ تو بیٹا چندے میں آپ کیا دینے لگے ہو بیٹا ایک گلاس پانی شیخ بولا شاباش بیٹا ساتھ والوں کے نلکے سے دینا مولوی نکاح کے وقت حاضرین میں سے کسی کو اس شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے سہمی سہمی سی آواز آئی جی مجھے ہے مولوی تم خاموش رہو بدتمیز تم دلہے ہو آج میں نے نو بجے ایک چھوٹی سی محفل رکھی ہے آپ سب ضرور آئیے اس محفل میں چکن بروسٹ کول ڈرنگز پیزا سموسے چارٹ پکوڑے دہی بھلے آئیس کریم اور برگر سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے گا آنا مت بولیے شیخ کے گھر مہمان آگے شیخ تھنڈا لوگے یا گرم مہمان خوش ہو کر تھنڈا شیخ جوسی یا کول ڈرنگ مہمان کول ڈرنگ شیخ بوتل میں دوں یا گلاس میں مہمان گلاس میں ہی دے دو یار شیخ سادہ گلاس میں یا ڈیزائن والے گلاس میں مہمان آ کر بولے ڈیزائن والے گلاس میں ہی دے دو بھائی شیخ سوری یار ہمارے گھر میں ڈیزائن والے گلاس نہیں ہے ہاں 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 ہاں